بسم اللہ الرحمن الرحیم اس نے حکیم سے وہ ڈی بیا پکڑی اور لوگوں کے دروازے کھٹ کھٹانے لگا مگر ہر جگہ مایوسی ہوئی جب مسئلہ حل نہ ہوا تو وہ محمود غزنوی کے دربار میں حاضر ہوا کہتے ہیں وہاں آیاز نے دروازہ کھولا اور دستک دینے والے کی فریاض سنی اس نے وہ چھوٹی سی ڈی بیا دی اور کہا کہ مجھے اس میں شہد چاہیے آیاز نے کہا آپ تشریف رکھیے میں بادشاہ سے پوچھ کے بتاتا ہوں آیاز وہ ڈی بیا لے کر بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا اور عرض کی کہ بادشاہ سلامت ایک سائل کو شہد کی ضرورت ہے بادشاہ نے وہ ڈی بیا لی اور سائٹ میں رکھ دی آیاز کو کہا کہ تین بالٹیاں شہد کی اٹھا کے اس کو دی جائیں آیاز نے کہا حضور اس کو تو تھوڑی سی چاہیے آپ تین بالٹیاں کیوں دے رہے ہیں بادشاہ نے آیاز سے کہا آیاز وہ مزدور آدمی ہے اس نے اپنی حیثیت کے مطابق مانگا ہے ہم بادشاہ ہیں ہم اپنی حیثیت کے مطابق دیں گے مولانا رومی رحمت اللہ حالہ فرماتے ہیں آپ اللہ پاک سے اپنی حیثیت کے مطابق مانگے وہ اپنی شان کے مطابق عطا کرے گا شرط یہ ہے کہ مانگے تو صحیح ہم بھی آج کل ہر چھوٹی بڑی باتیں لے کر لوگوں کے سامنے رونا شروع کر دیتے ہیں کہ فلان پریشانی ہے بیماری ہے نہیں جاتی یا یہ کہ قرضہ ہی نہیں اترتا اور بہت ساری پریشانیاں ہیں جو ہم ان لوگوں سے کہتے پھرتے ہیں جنہوں نے آگے سے اپنی ہی پریشانیاں گنوانی ہوتی ہے اپنی پریشانیاں اس سے شیئر کریں جو کن فیہ کھون ہے موسیقی موسیقی